بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتدار کی حوث نے مسلمی قنون کو فیملی پارٹی بنا دی ہے اور صدر مملکت پر دباؤ ڈال کے جو اسمیلی اجلاس بلائے جا رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہوگا غیر آئینی ہوگا صدر مملکت کو چاہیے کہ وہ آئین اور قانون پر عمل کریں جس طرح پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے اب انکمپلیٹ پارلیمنٹ کے اندر اجلاس بلانا حکومت سازی کرنا یہ انتہائی نامناسب ہوگا حکومت تو یہ بنا لیں گے لیکن چلے گی نہیں مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم نے اپنا معاشی سسٹم درست نہیں کیا ہے ہم نے سب کچھ آئین ایف کے حوالے کر دیا ہے کیا آئین ایف آ کے آپ کی حکومت بھی چلا ہے آپ یہ موقع دینا چاہتے ہیں ملک عوام کو ساتھ جو آپ نے زیادتیاں کیا آپ نے کرزے لیے آپ کرزے لینا تو اس لئے ہوتا ہے کہ آپ اپنے معاشی نظام کو درست کریں آپ تو نہیں درست کر سکے اس لئے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں آپ پھر عوام کے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ملک کے مفاد میں ہم اکھٹے ہو رہے ہیں کوئی ملک کا مفاد نہیں ہے سیاسی مفاد ہے ذاتی مفاد ہے اس کے لئے سارے اکھٹے ہو رہے ہیں تاکہ مل بیٹھ کر پھر جو پاکستان میں بچہ کچھ آئے وہ لوٹ لیا جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ابھی بڑا آئین یاد آ رہا ہے اور ہر کوئی آکے کہہ رہا ہے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا آئین کا وہ ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ آئین قانون یاد نہیں آ رہا تھا جب نگران حکومت میں سنگین وائلیشن ہو رہی تھی آئین کی ایک پارٹی کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی آپ کو کسی کو یہ احساس تک نہیں ہوا آج آپ دیکھیں آئی ایم ایف سے آپ کرزہ لے سکتے ہیں آئی ایم ایف کرزہ دے سکتے ہیں لیکن کیا نظام چلانے کے لئے بھی آئی ایم اف آئے آپ اپنے آپ کو درست نہیں کر سکے آپ نے ابھی تک احساس نہیں ہوا آپ کو کہ ملک کس طرف جا رہا ہے آپ نے صرف اقتدار کے حوض کے خاطر آپ نے سیٹیں دبائی ہوئی ہیں سنی اتیاد کونسل کی تحریک انصاف کی کیا یہ ملک کے مفاد ہے آپ کیوں ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں صرف اقتدار کے لئے انتظار کر رہی ہے پی ایم ایلین اور صرف اقتدار اقتدار کا ان کو اقتدار ملے گا تو یہ سب کچھ کریں گے اقتدار نہیں ملے گا تو یہ پھر بھاگ جائیں گے لیکن اس طفح قوم آپ کو بھاگنا نہیں دے گی یہ جو ہر وقت صبح ہم اٹھتے ہیں پنجاب اسمبلی میں مریم کے پاپا چور ہیں مریم کے پاپا چور یہ جو آوازیں ہم سنتے ہیں آپ نے صرف یہی یہی کرنا تھا اس ملک میں اگر آپ کچھ ڈلیور کر لیتے ہیں اگر آپ یہ فیملی پارٹی نہ بنتے تو آج آپ کی عزت ہوتی اس ملک میں لیکن سب کو پتائے کہ آپ نے ملک لوٹا ہے تو اس طرح جو ہے صدر کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا اس وقت بھی صدر کہہ رہا تھا کہ الیکشن کراؤ آپ نے کہا صدر کے پاس اختیار نہیں ہے بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ صدر کے پاس اختیار تھا آج بھی صدر مملکت ساتھ آپ کے پاس مکمل اختیار ہے آئین اور قانون کی پاسداری کریں کسی کا فیور نہ کریں آئین اور قانون کے اوپر چلیں